موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر پی آر ایس اور کانگریس کے اہم امیدواروں نے داقل کیے پرچے نام صدقی ایک گریجویٹ دو اساتیزہ کانسل نشستوں کے لیے پرامن راہ دئی چھبیس مارچ کو گنتی لکسبہ حلقہ ہیدر آباد نے مجلس کے امیدوار بیرسترویسی کی توفانی مہم عوام میں زبردست جوش و خروش بی جے پی نہیں چھوڑوں گا پارٹی سے مطمئن ہوں بندارو دتہ تریہ کا اعلان سوشل میڈیا کی خبریں بلکل بے بنیاد اور الوال میں کمسن لڑکی کی اسمت رزی اور بے رحمانہ ختل کے ملزمین کے رفتار گلہ کارٹ کر لاش ریلوے پٹیوں کے پاس بھیگ دی گئی سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب لوگ سبھا انتقابات کے لیے جمعیقے دن ٹی آر ایس کانگریس کے اہم امیدواروں نے اپنے پرچے نامزد کی داخل کر دیئے نظامباد حلقے سے کسی آر کی دختر قویتہ نے اپنا پرچے نامزد کی داخل کیا ان کے ہمراہ نظامباد زلے کے ٹی آر ایس ارکان اسملی کے علاوہ وزیر امور مقننہ پرشانت رڈی وزیر بہبودی کے اشور بھی موجود تھے اس موقع پر قویتہ نے کہا کہ پانچ سال ان کی کارکردگی دیکھ کر انہیں دوبارہ ٹکٹ دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ عوام کی قدمت گزار ہیں اور دلی میں سپائی ہیں ملکاجگری حلقے سے کانگریس کے مدوار ریونت رڈی نے بھی اپنا پرچے نامزد کی داخل کیا اس موقع پر ریونت رڈی نے کہا کہ کسی آر پارلیمنٹ کے لیے مخابلہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ وزیر اعظم کیسے بن سکتے ہیں صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے نلگنڈا حلقے سے اپنا پرچے نامزد کی داخل کیا ہے بھونگیری لوگ سبا حلقے سے کانگریس کے مدوار کو مٹی رڈی بینکٹ رڈی نے بھی اپنا پرچے نامزد کی داخل کیا ان کے ہمراہ کانگریس قائدین بھی موجود تھے چوڑلا لوگ سبا حلقے سے ٹی آر ایس کے مدوار رنجیت رڈی نے اپنا پرچے نامزد کی داخل کیا ہے ان کے ہمراہ سابق وزیر مہندر رڈی اور دوسرے موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ چوڑلا زلے کی ترقی کے لیے وہ کام کریں گے کانگریس کے مدوار وشوی شرڈی نے بھی اپنا پرچے نامزد کی داخل کیا ہے ان کے علاوہ دوسروں نے بھی اپنے پرچے نامزد کی داخل کیے ہفتے اور اتوار کو تاتل کی وجہ سے پیر پرچہ داخل کرنے کا آخری دن ہوگا تلنگانہ کانسل کی ایک گریجویٹ اور دو اساتیزہ حلقوں کے لیے پرامن رائے دہی ہوئی صبح آٹھ وجہ تا شام چار وجہ تک ہوئی رائے دہی کا مجمعی فیصد انہاود اشاریہ دو پانچ فیصد رہا ریاستی چیف ایلٹرال آفیسر عجد کمار نے کانسل انتخابات کے لیے ہوئی رائے دہی کا ویب کاؤسٹنگ کے ذریعے مشاہدہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا میدک نظامباد آدل آباد کرنگر گریجویٹ حلقے کے لیے سترہ امیدوار میدان میں ہیں جس میں کانگریس اور بی جے پی راست مخابلہ کر رہی ہیں جبکہ ٹی آر ایس باہر سے تائید کر رہی ہے میدک نظامباد آدل آباد کرنگر اساتذہ کی انتخابات میں سات امیدوار میدان میں ہیں جبکہ کھمم نلگنڈا ورنگل اساتذہ حلقے کے لیے نو امیدوار میدان میں ہیں چھبیس مارچ کو اوٹوں کی گینتی ہوگی اس انتخابات کے لیے الیشن کمیشن کی طرح سے ممکنہ انتظامات کیے گئے تھے سابق مرکزی وزیر بندارو ڈکٹاتریہ نے کہا ہے کہ وہ بی جے پی پارٹی سے پوری طرح مطمئن ہیں ٹکٹ نہ ملنے پر وہ مایوس نہیں ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پارٹی نے کئی بار انہیں موقع دیا سکندر آباد حلقے سے کیشن رڈی کو ٹکٹ دیا گیا ان کا شروعات کیشن رڈی کے ساتھ ہے ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی ایک قومی جماعت ہے ٹی آر ایس علاقائی جماعت ہے ست فیصد اوٹ ٹی آر ایس کو ملیں گے کہ کیسی آر اس وہم میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ کیسی آر کی ہندوطوہ صرف پوجہ تک ہی محدود ہے بی جے پی کا ہندوطوہ قوم کے لیے ہے دتاتریہ نے ایک سوال پر کہا کہ وہ بی جے پی نہیں چھوڑیں گے سوشیل میڈیا میں آنے والی خبریں بلکل بے بنیاد ہیں حیدربال لوگ سبا حلقے کے مجدی سمیدوار بیرسر اسد الدین ویسی کی انتخابی مہم شدت اختیار کر گئی ہے جمعہ کی صبح بیرسر ویسی نے چنانگوٹا حلقے کے للیتہ باغ ٹیویجن کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن فردن ملاقات کی بیرسر ویسی نے کمار والی سے اپنے دورے کا آغاز کیا اکبر نگر، بدر کالونی، اولیہ باغ، فتہ نگر، علی نگر، جوتی باغ، رزا نگر، ریاجیب نگر، ریاست نگر، مہین باغ اور جمال کالونی میں دورے کا اختتام ہوا بیرسر ویسی نے لوگ سبا کے انتخابات میں اپنے ایک 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 اورٹ کا استعمال کرتے ہوئے مجلس کو کیامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی صدر مجلس کا مخامی عوام کی طرف سے والحان استقبال کیا گیا جگہ جگہ ان کی گل پوشی کی گئی مجلسی کارپوریٹرز اور محبان مجلس کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی موسیقی 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 کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کرنے کی عوام سے اپیل کی اور انہ ریکارڈ اکثریت سے منتخب کرنے کی بھی اپیل کی مختلف وقامات پر عوام نے رکنس سمڈی احمد بلالہ کا خیر مغدم کیا رکنس سمڈی کاروان کوسر میدین نے اپنے حلقے حکیم پیٹ حکیم پیٹ کونٹا نسف کالونی اور دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے حیدرباد لوگ سبا حلقے کے امیدوار بیرستر اویسی کے لیے انتخابی مہم چلائی انہوں نے عوام سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے صدر مجلس کو ریکارڈ اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی اس موقع پر مخام رکنے بلدیا محمد نصیر کے علاوہ حلقے کے دوسرے عرقانے بلدیا ونماندہ عرقانے بلدیا بھی موجود تھے بی جے پی کے لیڈر لشمن نے کہا ہے کہ بی جے پی کے قومی صدر امیشیا اور وزیراعظم نرندر موڈی کی انتخابی دوروں کو خطیت دے دی گئی ہے انہوں نے بتا کہ تلنگانہ میں نرندر موڈی تین اور امیشیا چھے جلسیاں میں شرکت کریں گے میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انتیس مارچ کو محمود نگر میں موڈی اپنے پہلے جلسے میں شرکت کریں گے لشمن نے بتا کہ ہر پارلیمانی حلقے میں بی جے پی کا جلسہ ہوگا جس میں قومی قائدین شرکت کریں گے انہوں نے بتا کہ نتین گٹکری راجناسنگ بھی انتخاب مہم میں سالیں گے ریاستی بی جے پی کے صدر نے کہا کہ دوسری جماعتوں کے کئی قائدین بی جے پی میں شامل ہونے والے ہیں ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے فیصلے کے مطابق انتخابات میں وہ حصہ نہیں لے رہے ہیں صرف انتخابی مہم چلائیں گے کانگریس کی سابق وزیر ڈی کے ارونہ جنہوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ہے ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے ڈی کے ارونہ نے کہا کہ تلنگانہ میں ٹی آرس کی متبادل جماعت بی جے پی ہے ڈی کے ارونہ نے ٹی آرس کو کھلی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں ڈکٹیٹر شپ چل رہی ہے یہاں پر وزیرا کو فیصل لینے کا اختیار نہیں ہے انہوں نے کسی آر کو بھی نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کسی آر وزیر اعظم بننے کا خواب تو دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ سبا انتخابات میں مقابلہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ میں بی جے پی چار تا پانچ حلقوں پر کامیابی حاصل کرے گی چیوڑلا لوگ سبا حلقے کے کانگریس پارٹی کے مدوار وشوش ارڈی نے کہا کہ لاخائی جماعتوں کے ذریعے ہی ترقی ممکن نہیں ہے گاندی بھون میں میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رنگا ریڈیزلے کے لیے پانی لانے کے لیے وہ چید دو جہد کریں گے ان کا کہنا تھا کہ چیوڑلا حلقے کے ہر دیہات کے مسائل سے وہ واقف ہے ایم پی فنڈ کے ذریعے وہ دیہاتوں کو ترقی دیں گے عوام کے درمیان رہیں گے وشوش ارڈی نے کہا کہ وہ انتخابات میں تین لاکھ اٹھوں کی اکثریت سے کامیاب بھی حاصل کریں گے ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ انتخاب مہم کے لیے راہل گاندی اور پریانکہ گاندی بھی دورہ کریں گے کانگریس خادین کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے کانگریس کے سابق حکم راجعہ سبا اور آنان بھاس کرنی کانگریس پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اپنا استفاہ راہل گاندی کو پیش کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ کونسی پارٹی میں شامل ہوں گے اس کا بھی فیصلہ نہیں کیا ہے ادھرانا پردیش کے بی سی سیل کے صدر نشین چیترن جنداس نے بھی کانگریس پارٹی سے استفاقی دیا ہے ٹی ایر ایز بون میں سکندر آباد پارلیمنٹ حلقے کے امیدوار ٹی سائے کرن یادو کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی سکندر آباد حلقے کے ساتھ ارکان اسمیلی کے علاوہ وزیر داخلہ محمد محمود علی وزیر ٹی سری وادشاہ دو نے امیدوار کو ٹکٹ ملنے پر مبارک بات دی اس موقع پر سری وادشاہ دو نے کہا کہ شخصی اختلافات کو بازو رکھ کر ٹی ایر ایس امیدوار کو کامیاب بنائیں ان کا کہنا تھا کہ ٹی ایر ایس کے پاس کسی آر جیسا خائد ہے کانگریس کے پاس کوئی نہیں اور بی جے پی فرقہ پر اصمات ہے انہوں نے بتایا کہ سائیکرن یادو پچیس مارچ کو پرچن نامزد کی داخل کریں گے رکن اسمیلی نام پلی جعفر حسین میراد نے جمعے کو ملے پلی ڈیویجن کے آغا پورے کا دورہ کرتے ہوئے زیر تعمیر سڑک کے کام کا جائزہ لیا رکن اسمیلی نے مخام عوام سے بھی ملاخات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی نمائندہ رکنے بلدیا محمد اقبال کے علاوہ پارٹی کارنوں کی کسیر تعداد اس موقع پر موجود تھی مولانا محمد مشتاق احمد حقانی شاہ خادی علچشتی نقشبندی کا سالانہ عرص ہفتہ تیس مارچ کو آتے درگا شریف مسید اکبر یا بیرونقازی بندے میں مقرر ہے خلیفہ حضرت محمدو مولانا عبدالجلیل کے مطابق اس دن بعد نماز زخور تلاوت کرام پاک بعد نماز اسر چادر گل بعد نماز عیشہ جلسے فیضان اولیاء مقرر ہے سجادہ نشین مولانا محمد نجیم احمد کی سرپرستی میں مولانا سیئے شرف نگرانے جلسہ ہوں گے اس جلسے میں مختلف انوانات کے تحت علماء کرام اہل علم و دانش کے خطابات ہوں گے جلسے کے خطام پر نغمہ چش پیش کیا جائے گا معتقدین و عوام سے شرکت کی خواہش کی گئی ہے الوال کے ترکاپلی میں چھ سالہ کم سن لڑکی کی اسمت رزی اور پھر اس کے بیرہمانہ قتل میں ملویس چھے رکھنی درندہ صفت ٹولی کو گرفتار کر لیا گیا ہے بالنگر ڈی سی پی پی پدمجا نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ بیہار کے ساکین افراد نے چھ سالہ لڑکی کی اسمت رزی کرنے کے بعد اس کا گلہ کاٹ کر خاتل کر دیا تھا اور معصوم بچی کی لاش خریبی ریلوے پٹیوں پر پھیک دی تھی پولیس کے مطابع خولی کے دن دوپہر تین بجے کے جب جب مختلف بچی نظر نہیں آئی تو اس کے والدین نے پولیس میں شکایت جج کروائی تھی ریلوے پٹیوں پر لاش ملنے کے بعد ڈرگ سکوارٹ کو طلب کیا گیا اور کتے مختول لڑکی کے مکان سے متصل بیہار کے ساکینان کے گھر میں داخل ہو گئے جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا مختول لڑکی کے سرپرستوں اور مقام عوام نے ملزمین کے خلاف سک کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ڈرگ سکوارٹ کو vi souیمین کے ک defects căلی سکوارٹ کو ملزمین کے لمنے کے دورا م دوری پٹیوں 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 کو کہا جب تم سے ایک رہا صلح den الیکی وبائمھی اسی کے ب reefترciğim. یہ باعثوار کے یہ اب کی امرچنے کے سothers ج 챙 تھے εί Irek جو چاہی ک ederim. اس وقت اس pattern دوست الآن پ趕 کرد� aku رسäänًا لدید انقoute رہا voir از خواستخریڑ کر سکتے ہیں اس کی艾ی حاجت قرآنng نہیں والن شروع م JPT ہوجود negative شروع موسیقی وہ کہ وہ اپنے زمان رونی کو عید bolagے ہم اسے چ filmmakers کے محaru پدoral جوابیو ہے پئ messenger روٹ пери哪 اللہ عدم کفتا ہے کے مشان چھل۔ رہے ہوا خران اور من عمות کا میرے زمان چندہ سچ tubing فکر پنت ہوصی رکھتا ہے چنا چندہ من صرف مل دیں چندہ یک چندہ سے اچھوق Powers نے جو اچھağı vote بانجرہیز روڈ نمبر ایک کے پاس کپڑوں کی ایک دکان میں آتی زدی کا واقعہ پیش آیا ہے بتا گیا کہ سنگیتہ کلوچ روم کے اندر آتی زدی کا یہ واقعہ پیش آیا آنکھ کے شورے بھڑک اٹھنے سے آس پاس کے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی تاہم کسی بھی طرح کا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے لیکن بھاری مانے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے فیر بریگیٹ کے امیلے نے مخامے واقعہ پہنچ کر آگ پر خواب پایا مزید تحقیقات چاری ہیں میٹ میں انکم ٹیکس کے عہدداروں کی ٹیم نے ایک کنسٹرکشن کمپنی کے دفتر اور اس کے دوسرے مخامات پر دھاوا کیا ہے بتا گیا کہ ماس اپ ٹینک میں واقعے مافر کنسٹرکشن کے دفاتر اور دوسرے مخامات پر یہ دھاوے کیا گئے جمعہ کی نماز کے بعد سے یہ دھاوے شروع ہوئے جو شام تک جاری رہے اہددار نے بتا کہ دلیز سے باعث آئی ٹی اہدداروں کی ٹیم یہاں ہی تھی اور یہ دھاوے کر رہی تھی بتا گیا کہ چنک دستاویزات کو زب کر لیا گیا ہے مکمل تحقیقات کے بعد ہی ان دھاووں سے متعلق تفصیلات سے میڈیا کو واقع کرا جائے گا مافر کنسٹرکشن کے پارٹنرز فرطاللہ ساجد اور فراستخان بتا جاتے ہیں ان کے اپارٹمنٹ پر سخصے کے روٹی کی گئی ہے کنسٹرکشن کمپنی کی طرح سے مخام افراد کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے میڈیا کے افراد سے کمپنی کے ذمہ دار بات کرنے سے قطرہ رہے ہیں البتہ آئی ٹی کے کالا عددار جس نے خود کو ڈپٹی کمیشنر بتایا ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ چونکہ دھاوے خانوص جاری ہیں اس لیے دھاووں کی تکمیل کے بعد ہی معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھنزر ڈالتے ہیں ٹی آر ایس اور کانگریس کے اہم امیدواروں نے داکل کیے پرچے نامزدگی ایک گریجویٹ دو اساتیزہ کانسل لشیستوں کے لیے پورامن راہ دی چھبیس مارچ کو گنتی لکھ سبا حلقہ حیدرباد نے مجلس کے مدوار بیرستر اویسی کی توفانی مہم عوام میں زبردست جوش و خروش بی جے پی نہیں چھوڑوں گا پارٹی سے مطمئن ہوں بندارو دتیاتریہ کا اعلان سوشل میڈیا کی خبریں بلکل بے بنیاد اور الوال میں کمسن لڑکی کی اسمت ریزی اور بے رحمانہ خطل کے ملزمین کے رفتار گلہ کارٹ کر لاش ریلوے پٹیوں کے پاس بھیگ دی گئی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ